میرا تخیل ہے حضرت بلال حفشی رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور آزان دے میرا تخیل ہے حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ کس طرح چڑھوں آقا نے فرمایا ہوگا بلال جوتیوں سمیت چڑھ جا اچھا یا رسول اللہ یہ امیر جگیردار یہ قبیلدار اور بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے مالدار کیا کہیں گے کہ آقا نے ایک غلام کو جو اپنا بھی نہیں ہے پرایا ہے عربی بھی نہیں ہے حفشی ہے اس کو قابے پہ چڑھا دیا یہ کیا کہیں گے میرا تخیل ہے اگر بات اچھی لگے ہاتھ اٹھا کے دات دے دیجئے گا آقا نے کہا ہوگا بلال یہی بات دنیا کو بتانی ہے زمانے والے غلاموں کو نشا کرتے ہیں محمد غلاموں کو اوجا کرنے آیا ہے کون بلال میں نعرہ لگواتا ہوں غلام ہے غلام ہے آپ نے کہنا بلال کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے سی اک درد ستایا ہویا او دکھا مار مکایا ہویا او تھکیا ہویا او مکیا ہویا پر عشق رسول تے ڈٹیا ہویا او دردر جاون والا حمشی او باز نامن والا حمشی او حق سناون والا حمشی او ٹو 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 کھجیا تھکیا ہویا اک دن بے گیا اکیا ہویا اکھ لگی تے عشق حاضر ہویا حضرت بلال کے انہیں عشقہ میرے کو لیکیل من آیا ہے نہ رنگ نہ روپ نہ ڈھنگ کوئی وسن والے آ حسند ارش اتتے کالی زمین تے کیمیت ورن آیا ہے تے عشق بولیا بلال سارے عرفش دھمبہ باماوانگا میں تیرا جوڑ مشرکانال پاماوانگا میں توڑنا پہنائے بلدے انگاریاں تے تتی ریتاں تے تینوں لٹاوانگا میں جہے نا پرچیاں چے تُو پاس ہویا تیرے تو اچھیاں میں بانگا دواوانگا میں تیری اٹھیاں بچکل لاکے عجب داستان بناوانگا میں جس کعبہ نو کردہ ہے جس کعبہ نو کردہ ہے جگ سجد ہے جس کعبہ نو کردہ ہے جگ سجد ہے اس کعبہ دی چھتتے چھلاوانگا میں جس سونے نو رب ارشت سج کے ملتا ہے اس مدنی دے سینے نالاوانگا میں حال تھلے تے کال اتے حال تھلے تے کال اتے میں عشق تیری عدات و صدقے ایک آبت تھلے بلال اتے میں انھی الفاظ میں اپنے آج کے اگلے طالب علم محمد معاذ سے ملتمی سکھے بھائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک دکرک صدق الله العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سیدو بلدی آدم ولا فخر اوگم اقال قال علیہ السلام جا زندگی مدینے سجھوں کے ہوا کلا شاید حضور خفاہیں انہیں منا کلا کچھ ہم بھی اپنا چہرے بادن سوارنیں کچھ ہم بھی اپنا چہرے بادن سوارنیں ابو بکر صدق سے آئینا عشق و وفا کلا یہ دنیا مسلمہ پہ تنگ ہو گئی یہ دنیا مسلمہ پہ تنگ ہو گئی فاروق عظم کے دور کے نقشے اٹھا کلا جن سے ایک گناہ نے ہم کو محروم کر دیا جن سے ایک گناہ نے ہم کو محروم کر دیا عثمان کے وہ زاوی شرمو حیا کلا مغرب کی گلیاں میں مارا مارا نا پھر اے گدائے علم جا اور دروازہ علم سے خیرات علم لے گیا آج کی اس سلانہ تقریب میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شان مصطفی سمین محترم تاجدار ختمی نبوت آقا ایلو جہاں سید الجنی والینس فخر موجودات محبوب کائنات محبوب رب العرض والسماء سید الانبیاء خاتم الانبیاء حادی برحد امام الرسل رشک ملائک صاحب لولا شافیاء محشر ساقی قوسر آمنہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر شہر خدا کے برادر عمر و عثمان کے دل پر رفیق ابوبکر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا کو رب کائنات نے ایسے معاشر میں مبعوث فرمایا تھا جہاں کفر و شرک کی گیرے گٹن شائی ہوئی تھی برائی اپنی عروض پر تھی نیکی اور بدی کی تمیز بالکل معدوم تھی حیاء و شرم در کنار تھا قتل و غارت کا گرم بزار تھا اللہ تعالی نے ایسا نور عظیم بھیجا جس سے تمام طریقییں چھٹ گئی اور توحید و سنت کا چرچہ عام ہو گیا قبر و الحات کا سایہ دور ہو گیا علوم و معارفت قدر کھل گیا اللہ ایسی عظیم حسی آئی جن کے سامنے کائنات پست ہو گئی جن پر ملائکہ بھیرش کرنے لگے اور سجد الملائکہ ان کے گھر میں حاضری دینے لگے سامین محترم احمنہ کی گھر ایسا بشر پیدا ہوا جو اکمل البشر ہے اور صفات اکمرات ایسے ملے جن کی نظیر نہیں اور زندگی کا ہر کوشح اتنا باقیدہ ہے کہ قرآن پکار اٹھتا ہے فَقَتْ لَبِسْتُ فِيْقُمْ عُمُورًا مِّنْ قَبْلِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ عَضَاتُ وَرَخْلَاقِ اسْ قَدْرِ بُلَنْكَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنْ عَظِيمِ کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور رفعات تو یہ علم ہے کہ رب کریم نے وَرَفَعَنَ عَلَكَ ذِكْرَكْ کی خُشْخَبْرِ سُنَائِ عظمت کا مقام یہ ہے کہ ساری کائنات کو اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ دَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي كَمْ عَمُورِ بَنَایا محبوبیت کا یہ علم ہے کہ میں عراج سے مشرف فرمایا گیا شفقت کا یہ علم ہے کہ ان کے دوستوں کو زندگی میں ہی جنت کا پروانہ دیا گیا سامعینہ محترم میرے پیغمبر کا حسن ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹوائیں اور میرے محبوب کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں کٹوائیں اما عیشہ فرماتی ہے خدا کی قسم اجام جائلیت کے مشہور شاعر ابو کبیر حزلی اگر میرے محبوب کو دیکھ پاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ اس کے عشعار کے صحیح مصداق میرے آقا ہیں وَمُبَرَّئِم مِّن کُلِّ غَبَرِ حَيُزَتٍ وَفَسَادِ مُرْزِعَتٍ وَدَائِم مَوْزَلِ وَإِذَا نَزَرْتَ إِلَىٰ سِرَّتِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ قَبَرْقِ الْعَارِزِ الْمُتَحَلَّلِ سامعین محترم میرا تو دعویٰ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر کا مقام اورشن کما حق ہو کوئی بیان نہیں کر سکتا بلکہ میں تو ایک قدم آگے پڑھ کر کہتا ہوں اگر ساتھوں سمندر سیاہی بن جائے اس چہار عالم قلم بن جائے ان سو جن میرے مصطفیٰ کی شان نکل لگ جائیں تو سمندر خوشک ہو جائیں گے اس چہار پناہ ہو جائیں گے ان سو جن ختم ہو جائیں گے لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام باقی رہ جائے گا شاعر کیا خوب کہتا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے کہا میں کہا مدح ذاتِ گرامی مصعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں کہا یہ زبان اور کہا نام نامی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين ماشاءاللہ اللہ مزید خزید ماشاءاللہ یہ ہمارے جامعہ کی محنت میرے اساتیزہ کی محنت ایک چھوٹا سا بچہ اور بہت خوبصورت انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرما رہا تھا یہی میرے جامعہ کی پہچان ہے یہی میری جامعہ کی محنت ہے اور یہی چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کو تیار کر کے دیے جا رہے ہیں یہی ہمارا مستقبل ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور اللہ پاک میرے تمام اساتیزہ کو جزائی خیر عطا فرمائے میرے استاجی نے ایک حکم کیا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وہ پڑھ کے اپنے استاد محترم کی طرف جا رہا ہوں میرے آقا سے پہلے کا محول کیسا تھا یوں ہی کہکشان کے تھے دلکش نظارے یوں ہی تھے یہ منظر حسین پیارے پیارے فلک کے تھے یوں ہی ناپید کنارے یوں ہی چاند تھا چرخ پر جگ مگاتا اسی دہر میں تیر کر ڈوب جاتا یوں ہی صبح ہوتی تھی نتموں اندھیرے یوں ہی ڈل کے بنتی تھی راتیں صویرے نکلتا تا سورش شعائیں بکھیرے بدلتے تھے دن رات یوں ہی بسے رے یوں ہی سلسلہ گردشوں کا تھجاری کبھی رات کی تھی کبھی دن کی بارے بشر الٹے پاؤں مگر چل رہا تھا جہالت میں ہر آدمی ڈل رہا تھا پرستش بتوں کی تھی ہر سمت جاری کسی کو نہ تھی یاد تو ہی تبارے تمدن ممالک میں گرچے جدا تھے مگر کفر دنیا میں سب ہم نوا تھے تراشے ہوئے ان کے اپنے خدا تھے یہ محتاج ان کے وہ حاجت روا تھے خدایات پتھر کے یادہ تکے تھے عقیدے پلندے خرافہ تکے تھے عرب تھے جہالت میں ممتاز سب سے تھے بیگا نہ تہذیب و علم و عدب سے جہالت کے دریا میں ڈوبے تھے کب سے بسایا تھا کعبہ بھتانِ عرب سے اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا اچانک لگا ماند ہونے اندھیرا زیانوں سے پرنور چمکا سویرا زمانے میں وہ انقلاب آ گیا ہے نبوت کا پھر افتاب آ گیا ہے رسالت کے ہر گو گونجیں گے ہر سو ترانے بتوں کی پرستش بنے گی فسانے بتوں کی پرستش بنے گی فسانے بتلتے رہیں گے ہزاروں زمانے مگرب مگرب عبادت خدا ہی کی ہوگی نبوت صدا مصطفیٰ ہی کی ہوگی نبوت کا درے یتیم آ گیا ہے خدا کا رسول کریم آ گیا ہے وہ انسان کو کرنے عظیم آ گیا ہے وہ ظالم کی ظلمت مٹا دینے والا وہ باطل کی حیبت مٹا دینے والا وہ کتروں کو دریاں بنا دینے والا وہ ذروں کو سہرہ بنا دینے والا صحابہ کو تعلیم محروب وفا دینے والا صحابہ کو تعلیم جود و سخا دینے والا وہ پتھروں کو کلمہ وہ پتھروں کو کلمہ بنا دینے والا مدینے کو جنت بنا دینے والا ماشاءاللہ جانا چند ستا تے ہور گلے چند کول بلانا ہور گلے جانا چند ستا تے ہور گلے چند کول بلانا ہور گلے پانی چشمیاں چوتے ہر کوئی کڑ لیندہ انگلیاں چو چلانا ہور گلے آج ہم پہ اتراز کیا جاتا ہے ہم نبی کو نہیں مانتے میرے اکابرین میرے اساتیزہ نے جو مجھے سبق دیا سبق آپ کی نظر کر رہا ہوں اگر یہ سبق میرا صحیح ہو میرے اکابرین نے مجھے صحیح پڑھایا ہو اساتیزہ نے صحیح پڑھایا ہو تو محبت کے ساتھ داد دیجئے گا جانا چند ستا تے ہور گلے چند کول بلانا ہور گلے پانی چشمیاں چوتے ہر کوئی کڑ لیندہ انگلیاں چو چلانا ہور گلے سورک چڑ دا تے ڈوب دا تے ریندہ ہے انو موڑ لیانا ہور گلے انسان تے کلمہ انسان تے کلمہ پانی چک دے پترانو پڑھانا ہور گلے